آپ کی دعوت میں عمومیت اصل ہے اس لئے اس کام کو اس کام کے مزاج کے ساتھ کرو اس کام کو اس کام کے مزاج کے ساتھ کرو اس کے مزاج میں عمومیت ہے اور اس کے مزاج میں توازو ہے اس کے مزاج میں توازو ہے جی یہ نبی کی دعوت توازو سے چلتی ہے حکم سے نہیں خوش آمد سے حکم سے نہیں بلکہ خوش آمد سے دی کہ ایسی خوش آمد کہ اللہ اکبر رحم آوے اور مشرقین کو بھی آپ کی دعوت پر شرم آنے لگی لی یہ کام خوش آمد کا ہے کام یہ کام خوش آمد کا ہے یہ کام خوش آمد کا ہے کہ اپنی سطح سے نیچے اتر کر دعوت دو کام خوش آمد کرنے کا ہے کہ ایسی خوش آمد ایسی خوش آمد کہ اللہ کو رحم آ جارہے اور مدعو کو شرم آ جارہے تو دعوت دے رہے ہو اس کو شرم آ جارہے اور اللہ کو رحم آ جارہے کہ آپ ایسی کوئش کرتے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نجی جی آپ نے آپ کو حلع کرلیں گے اگر یہ مان نہ لائے اگر یہ یہ مان نہ لائے تو کیا آپ نے آپ حلع کرلیں گے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام پر اتنی بصیرت تھی کہ جب آپ کے کام میں رکاوٹ پیش آتی آپ کے کام میں رکاوٹ پیش آتی اور صحابہ کا مزاد یہ تھا کہ جب کام میں رکاوٹ پیش آتی تو ان حالات میں ان کے اندر یقین بصیرت اور بڑھ جاتا یہ نہیں کہ وہ حالات کے وجہ سے کام چھوڑ دیں آپ کے چچا نے ساتھ چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ تمہاری قوم تمہاری شکایت کر رہی ہے ایک قومی بہت ضروری بات ارز کر رہا کہ کام کرنے والوں میں ابھی بات پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی اتنا ہی کام کرو جتنے حالات اجازت دیتے ہیں فرح صاحب ساتھ دیں گے تو ہم بھی کام کریں گے اور فرح صاحب ساتھ نہ دیں گے تو ہم کام نہیں کریں گے اس طور پر غور کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں کام کیا ہے کن حالات میں آپ نے کن حالات میں کام کیا آپ کے اچھے جانے ساتھ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اگر چاند میرے بائیں ہاتھ میں اور سورج میرے دائیں ہاتھ میں رد دیا جاوے یعنی سارا نظام مجھے دیا جائے اور اس کے بدلے مجھ سے اس کام کو چھوڑنے کے لئے کہا جائے تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا یہ کام نہیں چھوڑوں گا تو مجھ سے یہ کہا جائے کہ سارا نظام کائنات وہ تمہارے حد دے دیا جاوے تم یہ سب کچھ لے دو یہ کام چھوڑ دا آپ نے فرمایا کہ یہ کام رکا میں نہیں چھوڑتا اس لئے رکاوٹیں بصیرت کو بڑھانے کے لئے ہوتی ہیں رکاوٹوں سے بصیرت بڑھتی ہے یہ رکاوٹیں تو بصیرت کو بڑھانے کے لئے ہیں رکاوٹیں پیچھ اٹھنے کے لئے نہیں ہوتی یہ رکاوٹیں یہ رکاوٹیں پیش آنیں گے اس کام میں اس کام میں رکاوٹ پیش آنیں گے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کیونکہ سہولت میں کام کرنا یا استقبال کے زمانے میں کام کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آدمی استقبال کے زمانے میں کام کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے دائے کی بصیرت اس میں ہے کہ اس کے کام میں رکاوٹیں پیش آئیں اور ان رکاوٹوں کے باوجود کام کریں ان رکاوٹوں کے باوجود کام کریں یہ ہے کام پر بصیرت کہ حالات میں حالات میں حکم گرا کرنا حالات میں حکم گرا کرنا کہ اس کام میں بصیرت یہ ہے کہ حالات میں حکم دورا کرے اس لئے صحابہ اکرام کی کہ دعوت دعوت پر غور کرو کہ کوئی حال ایسا نہیں جس نے صحابہ کوئی دعوت سے روح دیا ہو کوئی حال ایسا نہیں ملے گا کہ جن حالات کی وجہ سے کام کو سور دیا گیا ہو یا کام کو روک دیا گیا ہو کوئی حال ایسا نہیں ہے صحابہ ہر حال میں نکلے کیونکہ اللہ تعالی اطاعات کا انجہان لیتے ہیں اللہ اطاعات کا انجہان لیتے ہیں کہ یہ حکم حالات میں حکم برا کرتے ہیں یا نہیں یہ حالات میں حکم برا کرتے ہیں یا نہیں اللہ تعالی انجہان لیتے ہیں کہ یہ حالات میں حکم برا کرتے ہیں یا نہیں اس لئے دعائی کے راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں میری ضروری بات ہے عبادت میں عبادت کا انتحان نہیں ہوگا کیونکہ عبادت میں باقل کی طرح سے کوئی رکاوٹ نہیں عبادت میں جو مقابلہ ہے وہ تو اپنے اندر سے ہے باہر سے نہیں آپ نماز پڑھیں گے نفس روکے گا آپ جدو کریں گے نفس روکے گا آپ جدو ہمیں چاہیں گے نفس روکے گا یہاں مقابلہ اندر سے ہے دعوت مقابلہ باہر سے ہے ہمیشہ ہم رکھو کہ عبادت میں مقابلہ نفس سے ہے اور دعوت مقابلہ باہر کے باطل سے ہے تو باہر کا باطل دعوت کے مقابلے میں آئے گا عبادت میں مقابلے میں نہیں آئے گا باہر کا باطل دعوت مقابلے پر آئے گا دیکھا عبادت میں جو مقابلہ ہے وہ اپنے نفس سے مقابلہ ہے وہ اپنے نفس سے مقابلہ ہے اور دعوت میں جو مقابلہ ہے وہ وہ باہر سے ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہیں گے سنو غوثیں اللہ تعالیٰ انتحان لیتے ہیں اللہ انتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا بھی اور صحابہ کا بھی انتحان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں سنو کیونکہ کام سارا اتعاد پر ہے کام سارا کام سارا اتعاد پر ہے حکم لائیں گے طبیعت کے خلاف حکم لائیں گے طبیعت کے خلاف حکم لائیں گے طبیعت کے خلاف یا حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف یا حکم لائیں گے معمول کے خلاف حکم لائیں گے معمول کے خلاف جہاں حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف جہاں حکم لائیں گے جذبے کے خلاف یہ تین لائن کے انتحان ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کسی کو بھی اس وقت تک کسی سے کام لینے کا پیشنا نہیں فرماتے جلتہ اس کا انتحان نہ لینے جلتہ اس کا انتحان نہ لینے لوگ بجلے بغیر انتحان کے کام کرنے والوں کے فیرس میں داخل ہونے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم سے کام لے دے حالانکہ اللہ تعالی کام لینے کے لیے جاجتے ہیں دنیا کا دستور ہے دنیا کا دستور ہے کسی کمپنی میں کسی دنیا کے شعبے میں کسی دفتر کسی آفیس میں کسی اسپیتال میں کسی کارخانے میں اس وقت تک کسی ملازم کا تقرر نہیں ہوتا جب تک اس کی آزمائش نہ ہو جا رہے یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بعض شعبوں کے اندر لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ بھئی ہم ایک مہینہ آپ کے کام دیکھیں گے خندرہ دین آپ کے کام دیکھیں گے اس میں آئے گا تو رکھیں گے اگر نہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ جوب کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک مہینہ کے لئے کام ملا ہے اگر ہمارا کام پسل آیا تو یہ ہمیں مستقل رکھ لیا جائے گا ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام پر ہمیں نہ رکھیں یہ ہوتا ہے یہ نہیں بات جانتے سنو بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو اس کام میں لگ کر کام سے بیٹھ جائیں گے اس کام میں لگیں گے پھر کام سے بیٹھ جائیں گے کہ جب امتحان آیا جب امتحان آیا تو یہ اس امتحان میں فیل ہو گئے سنت یہاں سے بات یہ امتحان اللہ کی سنت ہے اس کا ذابطہ ہے یہ امتحان فرشتوں کا بھی ہوا ہے انبیاء کا بھی ہوا ہے صحابہ کا بھی ہوا ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ تعالی کسی سے بھی کام لینے کے لئے پہلے اس کو پرکھیں گے پہلے اس کا سخت امتحان لیں گے سنو اللہ صرف کام لیں گے اس کا اس کا امتحان لیں گے حکم آئے گا حیثیت کے خلاف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب تک کی عبادت سے ہماری بات کے ماننے کا اور اداعات کے جذبہ کتنا پیدا ہوا چنانچہ اللہ نے حکم دیا حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں آدم کو سجدہ کریں سب نے سجدہ کر لیا سوائے اگلیس کے سوائے سوائے اگلیس کے اس کیوں نہیں کیا سجدہ کہ سجدہ اس نے نہیں کیا کہ یہ سجدہ کا حکم میری حیثیت کے خلاف ہے رسید آدم انا خیر امین کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھ سے کہنا کہ میں ان کو سجدہ کروں یہ میری حیثیت کے اللہ کی شان کہ یہ فرشتوں کی فیر اس سے اور اس سب سے نکل گیا صرف اس لیے کہ اللہ یہ حکم کا انکار کیا اپنی حیثیت کی وجہ سے ہم میں انکار کیا یہ ہم حکم کا انکار کیا حیثیت کی وجہ سے یہ ایک مثال ہے یہ ایک یہ ایک مثال ہے یہ آدمی عبادت کرتے 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 کسی تجیبت پہنچ جاوے ایسا انتحان ہوگا ایسا انتحان ہوگا کہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا سنو غور سے سنو بڑا سخت انجہان ہوگا ہے ایک صحابی ایک صحابی جو آپ پر وحی آنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے اب آنے والی وحی لکھتے تھے یہ عجیب مثال ہے انتظار کرتے تھے کہ آپ پر کب وحی کے آثار ختم ہو پھر وہ آپ پر آنے والی وحی کو لکھیں کیونکہ آپ کو لکھا نہیں آتا تھا آپ کو لکھا نہیں آتا تھا اللہ نے آپ کو لکھنا پڑنا نہیں سکھنایا آپ کو لکھنا پڑنا نہیں سکھنایا تاکہ اللہ کے غیر کی طرف سے آنے والا کوئی پیغام اللہ کے غیر کی طرف سے آنے والا کوئی پیغام وہ آپ کی دعوت میں اور آپ کی بات میں شامل نہ ہو سکے دین کی حفاظت کیلئے اللہ نے آپ کو لکھنے پڑھنا نہیں سکھا تاکہ آپ صرف وہ کہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں یہ حکمت تھی آپ کی امی ہونے کی یہ حکمت تھی تو آپ لکھنا نہیں جانتے وحی آپ پر آتی اور یہ قادم الوحی انتظار کرتے کہ جب وحی کے آثار پورے ہو جانے تو آپ پڑھ کر سنائیں صحابی لکھیں چنانچہ اللہ نے انتہان لیا یہ دیکھیں تو صحیح کہ ان کو کتنا یقین ہے آپ کی وحی بر وحی بر کتنا یقین ہے سنو بھو سے انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ نے بیان فرمائے کہ ہم نے انسان کو اس پیت میں کس طرح بنایا رسار مراحل کہ نطفہ پھر لطفہ پھر گوش پھر ہڈی پھر خال پیار کیا انسان کو تو اللہ نے انتہان لینے کے لیے ان صحابی کی زبان پر یہ نفس جاری کر دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُمْ اَحْسَنُ خَالِقِي اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی انہی الفاظ کے ساتھ فَتَبَارَكَ اللَّهُمْ اَحْسَنُ خَالِقِي آپ کے بولنے سے پہلے یہ صحابی بول پڑے فَتَبَارَكَ اللَّهُمْ اَحْسَنُ خَالِقِي صحابی کہنے لگے کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں فَمَایا کہ نہیں تم کہہ رہے ہوگے لیکن مجھ پر وحی آئی ہے کہا کہ نہیں آپ پر وحی نہیں آئی یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ کر ان صحابی نے نبوت کے دعویٰ کر دیا اور یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ پر وحی آئی ہے میری زبان سے اللہ نے ان کے نمات کو جاری کروا دیا لیکن وحی آپ پر آتی ہے یہ شکر پڑ گئے کہ مصبر کی وحی آتی ہے جوایت میں ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا آپ نے فرمایا کہ اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی کہیں ملے تو اسے قدر کر دے اس کو شوڑنا نہیں ہے شوڑنا نہیں ہے یہ کہنے لگے کہ آپ پر کوئی وحی نہیں آتی نعوذب اللہ جس کی بات اس سے لگتی ہے اسے لکھوا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے انجمی زبان کی تھی کہ جیسے کلمات میں کہہ رہا ہوں تو آپ کیوں کہہ رہے کہ وحی ہے لکھو اس کے یہاں یہ اسلا فیصلہ نہیں کر سکے اس لیے میں ارز کر رہا یہ بڑا سخت اندھیان تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ وحی تو آپ پر ہی آتی ہے ولی نبیور وحی نہیں آسکتی وحی تو آپ پر آتی ہے اللہ نے یہ کلمات اس لیے جاری کی ان کے زبان پر اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی وحی کی آثار آثار کو دیکھتے ہوئے انہیں کتنا یقین ہے کہ یہ بات جو آپ پر ناظر ہو رہی یہی وحی ہے یہ انجہان تھا چنانچہ یہ اسلام سے مرتد ہوئے پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے حضرت عثمان ربی اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کرتے رہے تمہیں عرض کر رہا تھے کہ ایک انجہان تھا یہ اللہ تعالیٰ انجہان لیتے ہیں اتاعت کا ہماری بات پر کتنا یقین ہے 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 ہماری بات پر کتنا یقین ہے